میں ہوں خالد کرامت اور آج کے سیربین کا اہم موضوع ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو انڈین آئین میں حاصل خصوصی حیثیت کا خاتمہ کشمیر اب مرکز کے زیر انتظام خطہ ہوگا ہم اس فیصلے کے آئینی اور قانونی پہلوں اور خطے کے لیے اس کے مضمورات کا جائزہ لیں گے انڈین آپوزیشن اور کشمیری رہنماوں کی اس اقتام پر کڑی تنقید آئین کی حفاظت کے عظم کا اعلان پاکستان نے اپنے شدید رد عمل میں اس اقتام کو غیر قانونی قرار دیا ہے اس کے بقول کشمیر کا معاملہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازہ ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو انڈین آئین میں حاصل خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی ہے انڈین وزیر الداخلہ عمید شاہ نے پیر کو انڈین پارلمان میں کشمیر کو نیم خود مختاری دینے والے آرٹیکل تین سو ستر میں ترمیم کے صدارتی فرمان کی تفصیلات تھی عمید شاہ نے پارلمان میں جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق کشمیر اب مرکز کے زیر انتظام ریاست ہوگی جسے تین حصوں میں تقسیم بھی کیا جا رہا ہے انوچھے تین سو ستر کے خند تین دوارہ پردرت سکتیوں کا پرویوک کرتے ہوئے راشترپتی سنسط کی سفاریز پر یہ گوشنا کرتے ہیں کہ یہ دن جس دن بھارت کے راشترپتی دوارہ اس گوشنا پر تکسر کیے جائیں گے اور اسے سرکاری گیجیٹ میں پرکاسیت کیا جائے گا اس دن سے انوچھے تین سو ستر کے سبی خند لاغو نہیں ہوں گے سیوہ خند کھوٹ کے نامت مکتر دوارہ پڑھا جائے گا سمیدان کے سمجھ سمجھ پر سنسوڈی ریاست جمعہ کشمیر کے انڈیا کے ساتھ الہاق کا راستہ آئین کی شیک تین سو ستر کے ذریعے ہموار ہوا تھا برے صغیر کی مسلم اور ہندو اکسریتی ملکوں میں تقسیم کے بعد ریاست جمعہ کشمیر نے کسی بھی نئی مملکت سے الہاق نہیں کیا تھا لیکن جب قبائلی فوج نے مہاراجہ کی ریاست پر حملہ کیا تو ہری سنگھ نے انیس سو سنتالیس میں انڈیا کے ساتھ الہاق کا ایک معاہدہ کیا تھا انیس سو ارتالیس میں انڈیا خود کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں لے کر گیا جہاں قرارداد نمبر سنتالیس کے تحت استسواب رائے کرانے کو کہا گیا تاکہ کشمیری خود انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں انڈیا اور پاکستان دونوں ہی نے اس قرارداد کو قبول کیا جس کے بعد جنگ بندی ہوئی اکتوبر انیس سو انانچاس میں انڈیا کی آئین ساز اسیمبلی نے آئین میں آرٹیکل تین سو ستر متعارف کروایا جس کے تحت جمہور کشمیر کو ایک خاص حیثیت اور داخلی خودمختاری دی گئی اسی شرقی روشنی میں انیس سو چون میں راجہ حری سنگھ کے بنائے گئے ایک قانون کو انڈیا کے آئین میں شامل کیا گیا جس کے تحت ریاست میں جائیدات خریدنے کا حق صرف کشمیریوں کو دیا گیا کشمیر کے مہاراجہ حری سنگھ نے انیس سو ستائیس میں یہ قانون جاری کیا جس کا مقصد تھا کہ شمالی ریاست پنجاب کے لوگ زیادہ تعداد میں کشمیر کی ریاست میں نہ بس سکیں کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ نے یہ کشمیر کے ہندوں کے کہنے پر کیا تھا آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے اعلان پر آپوزیشن کانگریس پارٹی کے رہنما غلام نبی آزاد نے انڈین پارلمان میں کہا کہ بی جے پی کا آج کا اقدام ملک سے غداری کے مترادف ہے چائنہ ایک طرف سے ہے لمبا چوڑا بورڈر ہمارا چین کے ساتھ ہے کرگلو لڈاک کا پاکستان کے ساتھ لمبا چوڑا بورڈر ہمارا جمعوں کا ہے بی اوکے کے ساتھ ہمارا جمعوں اور کشمیر کا بورڈر ہے اس بورڈر سٹیٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کھلوار کرنا لوگ تندر کے ساتھ کھڑوار کرنا دیموکرسی کے ساتھ کھلوار کرنا اور سٹیٹ کی یونیٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ کھلوار کرنا یہ دیش کے ساتھ ایک بہت بڑی گداری کر رہے ہیں انڈین راجے سباں میں راشترہ جنتدل پارٹی کے رکن منود جہاں نے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کے اقدام کو بی جے پی کی بہت بڑی غلطی قرار دیا یہ بونی سمجھ کے لوگ چاہے اتحاس ہو کشمیر کی پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے رہنما اور انڈین راجے سباں کے رکن نظیر احمد لاوے نے کہا کہ کشمیریوں کا انڈیا کے ساتھ الہا ایک غلطی تھا ہمارے لوگوں نے پاکستان کر دیا اور ہندوستان کے ساتھ ملا دیا آج ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں غلطی کر دی ہیں آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم جس ملک کے ساتھ ہم ملے تھے جس ملک جس ملک کے ساتھ ہم ملے تھے ہمیں کھتا جی اڈپٹ کرے گا لیکن انہوں نے اس دیش کے عظیم رہنماو انڈیا نائن کا آرٹیکل تین سو ستر سوشل میڈیا پر بھی بحث کا عنوان بنا ہوا ہے بی جے پی کی سابق اتحادی اور سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر کی قیادت کا سن انیس سو سنتالیس کا دو قومی نظریہ کو رت کرتے ہوئے انڈیا سے الہاق کا فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے انڈیا کی حکومت کا آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کا یک طرفہ فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے جس نے انڈیا کو جمہور کشمیر میں ایک قابض قوت بنا دیا ہے حریت کانفرنس کے رہنما میروائز عمر فاروق نے ایک آیت کے ساتھ ٹویٹ کی اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کشمیری عوام نے ہمیشہ ہر قسم کے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے اور اب کی باہر بھی انشاءاللہ اللہ کی نصرت و تاہید سے موجودہ حالات کا حمد و حوصلے کے ساتھ مقابلہ کریں گے جبکہ نیشنل کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر عالی عمر عبداللہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ انڈیا کی جانب سے جمہور کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے اقدام پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی بیان آئے ماذا کی جگہ جو عمر عبداللہ کی ٹویٹ تھی انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ لوگ محفوظ رہیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کے حالات پر امن رہیں گے اور اس صورتحال پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنا ایک پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ایک بہت بڑی سیاسی ہماکت کی ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ اندوستان نے بہت بڑی سیاسی ہماکت کی ہے بی جی پی سرکار کے رائے میں اس عمل سے وہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کی نظر سے اوجھل کرنا چاہ رہے ہوں لیکن پاکستان کی رائے میں یہ مسئلہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا ہے یہ پہلے سے زیادہ متنازہ ہو گیا ہے اور اس میں پہلے سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا رد عمل کا امکان ہے جو فورسز پہلے جو متدل فورسز تھیں آج وہ بھی جو مدی سرکار ہیں اسے لا تعلق ہو گئی ہیں انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے انہیں بھی بند کیا گیا ہے خوریت لیڈرشپ کا موقع تو دنیا کے زامنے تھا لیکن نیشنل کانفرنس پی بی پی کی جو قیادت ہے وہ جو ایلیمنٹ جو پہلے وہاں حکومتوں کا کولیشنز کا حصہ رہا ہے آج وہ بھی اسے مسترد کر رہا ہے موڈی حکومت کے اس قدم پر خود انڈیا میں مختلف آرہ سامنے آ رہی ہیں حریص شاولے آئینی امور کے معروف وکیل ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے ساتھ حکومت نے آئین کے آرٹیکل 35 اے کے تحت غیر کشمیریوں پر رہائش اور جائیدات خریدنے کی پابندی بھی ختم کرتی ہے دیکھیں پہلے تو جہاں تک دھارہ 370 اور راشترپتی کا جو آرڈر ہے پریزیڈنشل آرڈر ہے وہ دھارہ 370 میں یہ پرویشن تھا اور اس کو بھی 370 کا ہیڈنگ ہی تھا ٹیمپری پرویشن سچ پرویشن لگو ہوں گی جمہور کشمیر میں جو راشترپتی کے آرڈر میں ہوں گی اور اس میں ایک اور تھا بچ سچ موڈیفیکیشن میں بھی نیسیسری تو انیس سو چاوپن میں جب دھارت کا سمیدھان وہاں لگایا گیا کچھ دھارہیں لگائیں گئیں تب یہ 35 اے ایک ایک ایکسپشن بنایا گیا پریزیڈنشل آرڈر میں وہ پریزیڈنشل آرڈر کو آج ہٹا کے نیا پریزیڈنشل آرڈر لائے ہیں اس نیا پریزیڈنشل آرڈر میں پورا کا پورا بھارتی سمیدھان جمہور کشمیر میں لاغو ہو گیا یعنی 370 کے جو بھی پراؤدھان کے ایک طرح سے وہ رہو گیا 370 میں ہی لگایا ہے پورا کانسٹیٹیوشن 370 میں یہ کہیں لکھا ہوا نہیں تھا کہ بھارت سمیدھان وہاں نہیں لگے گا ٹیمپری پرویشن تھا ٹرانزیٹری پرویشن تھا پرانزیشن ختم ہو گیا پورا سمیدھان لگ گیا اور یہ جو دو حصوں میں سٹیٹ کوئی دو یونین ٹیٹری بنانے کا اس میں سٹیٹ ری آرگنائزیشن ہوگا ہے جیسے چھتیز گڑ کو الگ کیا تھا جیسے بیہار میں تھارکنڈ الگ بنا تھا اسی طریقے سے ری آرگنائزیشن ہوگا فرق یہاں اتنا ہے کہ اسیمبلی ابھی سیشن میں نہیں ہے اسیمبلی کے جو فنکشنز ہیں وہ پارلیمنٹ میں تو پہلے تو جو پروائیسوں میں آرٹیکل تھی کہ پروائیسوں میں جو ہے پریسیڈنٹ کا ریکمینڈیشن اس کے لئے پارلیمنٹ ریکمینڈ کرے گی پارلیمنٹ ایکٹنگ ایز اسیمبلی او جمعین کشمیر پھر وہ پارلیمنٹ کے سامنے اس کا بل کا پرمیتان آئے گا اور وہ بل اگر پارت ہو گیا تو اس کا قانون بن جائے گا اور تبلی آگنائزیشن کشمیر کے انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام دونوں حصوں میں لوگوں نے موڈی حکومت کے اس اقدام کی شدید مضامت کی ہے یہاں دیکھتے ہیں سرین اگر اور مظفر آباد میں اس بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں ہمارے پاس ایک ہی ایسا چیز تھا جو میں بچا رہا تھا باقی سٹیٹوں سے وہ یہی تھا اس کی وجہ سے ہمارے ایک الگ سے آئیڈنٹی تھی لیکن ابھی ہم اس پہ معظمت کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس پہ لبزور دینے کی بات کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ ہونا چاہیے اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے جو ہمارا رائٹ ہے اس کو نہیں چھننا چاہیے تری سیونٹی ہو یا آئیٹیکل پینتیس اے ہو اس کو نہیں چھننا چاہیے یہ ہمارا رائٹ اس ہے بھارت کی یہ جو ترمیم ہے اس کو پورے کشمیری آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر اور رہیست کی تمام اکائیوں کے لگ مسترد کرتے ہیں اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیموگریفک تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں غیر مقامی لوگ غیر رہستی لوگ جائدادیں خریدیں اپنی بستیاں بسائیں نوکریاں حاصل کریں کشمیر کی صورتحال جو اس کی اصل حیثیت ہے اس کو تبدیل کریں سیربین میں آگے چل کر دیکھیں گے کہ انڈیا میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اعلان پر پاکستان میں عوامی سطح پر کیا رد عمل آیا ہے بی بی سیوردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید انڈیا کی جانب سے جمہو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے ساتھ ہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج شروع کر دیا مظافر آباد سے نامانگار فرد جاوید تفصیل بتا رہی ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے مظافر آباد میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مظاہرین یہاں موجود ہیں جو کہ انڈیا حکومت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس میں جو آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آرٹیکل ختم کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر انڈیا کی جانب سے ایک کانسپیریسی ہے ایک سادش کی گئی ہے تاکہ وہاں کی جو ڈیموگریفی ہے اور وہاں کی جو اکثریت ہے وہاں کی کشمیری عوام کی اس کو ختم کیا جا سکے انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو سفارتی اور ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں ان کو تیز کرے تاکہ انڈیا کو ایسے اقتام سے روکا جا سکے یہاں پر جو ماحول ہے اس وقت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تو کچھ کشیدہ اور کچھ پریشان کن اور کچھ بے یقینی کی صورتحال یہاں پر نظر آ رہی ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کی جانب سے یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے اس کے جو خطے میں جو سیکیورٹی اور امن کی جو سیچویشن ہیں اس پر برے اثرات پڑیں گے اور اسی بارے میں انڈیا اور پاکستان سے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے دلی سے اس وقت بھرائے راست ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں شکیل اختر اور اسلامباد سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں آصف فاروقی شکیل پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انڈیا کی یوں دفعہ تین سو ستر اور پین تیس اے کو اچانک ہٹانے کی کیا وجہ ہوئی اچانک فیصلہ کیوں کیا گیا دیکھیں خالد بی جے پی کے منشور میں یہ کئی اشروں سے شامل تھا آر ایس ایس اور بی جے پی ایک عرصے سے اس پر کافی تفصیل سے انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے پلان اے پلان بی پلان سی بھی بنا رکھا تھا اور اس وقت جو موڈی حکومت ہے وہ انتہائی طاقتور ہے پوزیشن کمزور ہے اور اس سے بہتر وقت ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا اچھا شکیل حکومت کے اس فیصلے پر انڈیا میں لوگوں کا کیا ردی عمل ہے دیکھیں اس کا کیا اثر کشمیر پہ پڑے گا یہ تو شاید بعد میں پتا چلے گا جب وہاں پہ صورتحال کھلے گی لیکن یہاں اس کا سب سے زیادہ انڈیا کے اندر عوام میں جو مقبولیت جو بڑھ رہی ہے موڈی کی اس کا ہوگا یہاں پہ عمومی طور پر یہ اسے بہت بڑے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ جو کام کانگریس اور دوسری حکومتیں نہیں کر سکیں وہ موڈی حکومت نے یک لخت اچانک ہی کر دیا اور یہ ایک بہت بڑے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے انڈیا کی طاقت کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے یہ پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا نے ایک بہت خطر راک کھیل شروع کر دیا ہے جس کے خطے پر بہت دورست اور سنگین اثرات ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں مشترکہ اجلاس پارلمنٹ کا کل بلائیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فوجی لیڈرشپ کی جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہے وہ بھی کل ہوگی تو ابھی تک تو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں اس معاملے کو انٹرنیشنل فورمز پر لے کے جائیں گے لیکن کل صورتحال مزید واضح ہوگی کہ پاکستانی گورنمنٹ کا اصل میں ریاکشن کیا آتا ہے اس پر کیا پاکستان کے لیے سب کچھ بہت اچانک ہوا کیونکہ چند روز پہلے تک تو پاکستانی وزیر آزم صدر ٹرم کے ساتھ مل کر کشمیر کے مسئلے پر کوئی مفاہمت یا کچھ مسئلے کا حل جھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے دیکھئے پاکستانی وزیر خارجہ جو ہے وہ تین چار دن سے کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ کشمیر میں کچھ ہونے والا ہے اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہاں پہ جس طرح سے پچھلے چند روز میں نئی سیکیورٹی فورسز کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے دس ازار یا اس سے زیادہ اس کے بعد پاکستانی حکومت کو شاید کچھ اندازہ تو تھا کہ کچھ ہو رہا ہے لیکن شاید ان کو ٹھیک سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور شاید اس کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تین سو ستر کو حکومت جو ہے بھارتی ختم کر دے گی تو اسی کے پیش نظر پاکستانی وزیر خارجہ نے گزشتہ دنوں میں اوائیسی ملکوں کے جو امبیسیڈرز ہیں ان سے رابطے کیے اور ان کی ملکوں کو خط بھی لکھا اوائیسی کے سیکیورٹی جنرل کو بھی خط لکھا تھا اور ان کی طرف سے ایک سریٹمنٹ بھی کشمیر پہ آیا تھا تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل انہیں کچھ پتہ نہیں تھا لیکن انہیں ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اچھا شاکیل انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے آپ چند روز پہلے ہی وہاں سے ہو کر آئے ہیں تو وہاں کس قسم کے اندیشے ہیں لوگوں کو دیکھیں کشمیر میں میری بہت سارے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں بہت سارے دانشوروں صحافیوں سے میں ملا اور عام لوگوں سے بھی کافی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں وہاں پر ایک اتراب اور بیچینی کی فضاء ہے اور لوگوں کا سبھی کے ذہن میں یہی سوال تھا ان کو لگ رہا تھا کہ آرٹیکل تھرٹی فائیب خاص طور سے اور تین سو ستر کو حکومت ہٹانے والی ہے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے ہو جائے گا لیکن انہیں یہ اندیشے ضرور تھے اور بیچینیت نہیں اور جو رہنماؤں تھے کہنا تھا کہ اگر حکومت نے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا تو یہاں کے حالات اور بھی خراب ہوں گے اچھا آسف میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ پاکستان کے پاس اب کیا آپشن ہے دیکھئے پاکستانی وزیر خارجہ نے اور دفتر خارجہ نے کچھ ذکر کیا ہے آپشنز کا اور ان میں سے یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطہ کریں گے اور اس مسئلے کو ہر فورم پہ لے کے جائیں گے اب وہ فورم کون سا ہوتا ہے اس کی کوئی بہت زیادہ وضاحت تو انہوں نے نہیں کی لیکن لگتا یہی ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اقوام متحدہ میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ ستر سال پہلے بھی موجود تھا اور اس پہ کافی لے دے ہوئی تھی کافی ریزولویشنز ہوئی تھی اور اسی کے مطابق جو ہے وہ کشمیر کو ایک نیم خودمختار ریاست کا درجہ ملا تھا تو امکانات یہی ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر انٹرنیشنلی اس ایشو کو لے کر جائے گی اور مختلف فورمز اور خاص طور پر شاید یو این میں بھی اس کو لے کر جائے گی اسلام آباد سے آصف فاروقی اور دلی سے شکیل اختر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آخر میں آپ کو یاد دلاتا چل ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اٹ کے کرامت آج سیربین میں اتنا ہی خالد کرامت کو جاہ سے دیگی